اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے؟ آج میں آپ کے لئے ایک نئے ٹوپک کے لئے کہا ہوں نل سٹیٹ ڈروپس نل سٹیٹ ڈروپس کیا ہے؟ نل سٹیٹ کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ کن کن وجوہات میں استعمال جائے جاتے ہیں؟ نل سٹیٹ ڈروپس جوتے ہیں اس کا فارمولہ انسٹین ہے انسٹین یہ ہنڈر تھاؤزنٹ یونٹ پر ملی لیٹر میں اورل ڈروپس موجود ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے اس کے استعمال جو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ اگر موہ میں چھالے ہو جائیں موہ میں الرجی ہو جائیں جیسے ہم کہتے ہیں موہ پک جاتا ہے اگر اس کا موہ پک جاتا ہے تو یہ اس کے لئے فائدہ بند ہے ایون کہ اگر آپ کے میدے میں درمیج بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کا گلہ بھی پک جاتا ہے تو یہ نل سٹیٹ ڈروپس بچوں کو بڑوں کو سب استعمال کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو میدے تک یہ اندر پر جاتا ہے تو یہ پوری سسٹم کو ریکاور کرتا ہے یہ جو ہوتا ہے اس کا استعمال اس طرح ہے کہ یہ اس کا ڈروپر ہے میں نے آج لائے تو میں نے بغیر اس کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کا ڈروپر ہے اس ڈروپر کے خوالے سے آپ مدد سے دیں گے اس کا استعمال یہ کہ یہ چار دن میں چار مرتبہ جن میں چار مرتبہ یہ چار ایمل فور ایمل چاہتے ہیں فور ایمل آپ اس کو اس طرح کیا سکتے ہیں چار مرتبہ آپ اس کو بچے بڑوں کو دے سکتے ہیں اور اگر یہ چھوٹوں کی بات کہیں جائے تو یہ ٹو ایمل فور ٹائمز ٹو ایمل کا مطلب یہ آپ اس کی ایسی جو مقدار اتنی لیں اور چار فور ٹائم اے ڈے دن میں چار مرتبہ مطلب صبح دوپہر شام اور رات کو یہ بچوں کو پھنائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی رکاوری ہوگی اور مو کا جو سسٹم ہے مو میں جتنی بھی چھالے ہوتے ہیں اللہرژی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوجہ ہے اس کے دوسرا فیتہ ہے کہ انٹی فنگل ہے انٹی فنگل یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی فنگل لگتا ہے کی وجہ سے جو آپ کے سسٹم مو میں جو پک جانا مو کا یا مو کے چھالے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ رکاور ہو جاتا ہے یہ آیتیں ہیں اس کی مارکیٹ میں پرائیس کتنی چلتے ہیں اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اگر دیکھتے جائے اس کی پرائیس ہوتی ہے یہ 158 روپیز اس کی پرائیس ہے تو یہ بالکل نیو میں نے لیا ہے 2027 اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے اور 2024 میں بنا ہوا ہے تو اس کو آپ استعمال کریں یہ 50 ایمل اس کی ٹوٹل جو دوائی ہے اس میں 50 ایمل دوائی ہوتی ہے یہ بڑے چھوٹوں سب میں استعمال کیا جائے ہیں دوسرا ہے کہ یہ جو تھے اس میں لکھو ہے اس میں ایک وارنجی لکھی آپ اس کو انجکشن کی طرح نہ لیں اس کو وارنگ نارٹ فار انجکشن یہ انجکشن کے لئے نہیں ہے یہ جسٹ موں میں ڈالنے کے لئے ہوتا ہے اس میں موں میں استعمال کیا جائے ہیں دوسرا ہے کہ بغیر کسی ڈاکٹر کے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشہوریں کے بغیر آپ اس کو یوز نہ کریں ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اگر آپ کو یہ اس کے کوئی سائیڈ افکٹ نظر آ رہا ہے تو کائنڈلی یہ پھر چھوڑ دیں پہ ڈاکٹرسز کی رجوع کریں تو یہ انفارمیشن دی جو میں نے اب تک پہنچانے دی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آنی والی ہر ویڈیو اب تک پاس آنے سے پہنچ سکیں تینکیو سو مچ